اسلام علیکم پاک ویلوگرز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بند سیئے جنیشا مید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے ناظرین آج میں موجود ہوں ایلیٹ آٹو آنڈسٹری عموماً آپ نے ٹینکر پیک اپ دیکھے ہوں گے لیکن آج رکشی کا ریویو دینے بارہ ہو یہ ٹینکر رکشا ہے اس کا ہم آپ کو پورا ریویو دیں گے ہمارے ساتھ رے گے ویڈیو کے طرف جانے سے بہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ کے ملتی رہیں آج ہم آپ کو ٹینکر رکشی کا ریویو کروائیں گے ہمارے ساتھ اسمان بھائی موجود ہے ہم ان سے باز کرتے ہیں ان سے اس کے مزید فیچر کے دوارے میں جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال جال اسمان بھائی یہ ٹھیک تھا شکر آپ سنائے شکریہ آپ نے ہمیں پھر سے موقع دی اپنی فیکٹری میں آنے کا اور عوام کے سامنے مزید نئی سی نئی پیشکش آپ لے کے آتے ہیں تو آج جو نئی پیشکش لے کے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ کیا فیچر تھا اس میں آپ نے ٹینکر فکس کر دیا یہ عام طور پر یہ پیک اپ میں لگا ہوتا تھا تو اس میں فکس کرنے کا کیا مقتد ہے جی اسلام علیکم میں اپنے ناظرین کو خوش آمدیر کہتا ہوں پہلے دیکھیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری لیٹسواری کا یہ سلوگن ہے کہ ہم مارکیٹ میں نئی سے نئی چیز اور کسٹمر کی جو زیادہ سے زیادہ سہولت کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق ہم نئے مارڈل بناتے رہتے ہیں تو یہ بھی ایک اسی ہی کڑی کا حصہ ہے جس کے مطابق ہم نے جے نیا واٹر ٹینک بنایا ہے دیکھیں ابھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر پانی کا ہر جگہ پر مسئلہ ہے جو گھروں میں پانی کی سپلائی ہے وہ بڑی زیادہ مشکل ہوتے جا رہی ہے بڑی گاڑی پر ڈلیوری پوسیبل نہیں ہے تو پھر اس کے لیے آسے جو گلیوں میں تنگ گلیوں کے اندر پانی کی ڈلیوری کے لیے پھر ہم نے شیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ ہر گھر میں ساپ پانی پینے کا پہنچایا جا سکے اس کے لیے آسے ہم نے بلکل ڈیفرنٹ چیز بنائی ہے اور اس میں ہم نے کافی زیادہ فیچرز ایڈ کی ہیں کہ یعنی یہ 3 in 1 بھی ہے 4 in 1 بھی ہے 2 in 1 بھی ہے یعنی کافی زیادہ کام اس سے جو ہیں لیے جا سکتے ہیں سر یہ کتنے سی سی رکھشے بنائی ہے یہ ہم نے 200 سی سی رکھشے بنائی ہے 200 سی سی اور اس کو ڈبل ویل لگایا ہے کہ خدا نہ خواستہ گلیوں میں پانی کی ڈلیوری کے دران گاڑی پینچر ہو جائے تو ڈلیوری کو کوئی اثر نہیں پڑے کا کام بندا اپنا ڈرائیور کام پورا کر کے دوبارہ آگے پینچر ہو جائے اوپر جو اپنے ٹینکر لگا دیا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کتنے لیٹر کا ٹینک جی یہ ہم نے جو ٹینکر بنایا ہے یہ ٹینکر ہمارا 1200 لیٹر کے ہے اس کے اندر 800 لیٹر کا موڈل بھی ہے 1000 لیٹر کا موڈل بھی ہے اور اس کے بعد جو ہم آپ کے جو مزید ورکنگ کر رہے ہیں وہ 1800 لیٹر تک کی ورکنگ کر رہے ہیں اس میں ہم پانی بھی سپلائی کر سکتے ہیں دود بھی سپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدہ ہے یہ دیکھیں یہ پانی کے لئے سب سے بیست ہے اور پانی کے لئے ہم نے دیکھیں اس نے لوحہ بھی neurons ہے یہ سٹیل ہم نے اور کچھ سے مٹھا ہے پینے کے پانی ساف پانی کے لئے اس کے بعد دودھ میں آپ ، ورکنگ دودھ میں بھی سکتے ہیں اس کے بعد ہم جو ٹینکرھل اور لے کے آرہے ہیں یہmmar کر purchases is Sergio's Pennsylvania khiľki keemical جو چھوٹی چھوٹی فیکریز میں دلیوری دینی ہوتی ہے دیکھیں ابھی جو پیک اپ ہے اس کا ریٹ کہاں پہ چلا گیا ہے وہ تقریباً تیس لاکھ رپے کی ہے تو یہ ہم ایک مناصب بجٹ میں لے کے آئے ہیں اپنے کاروباری لوگوں کے لئے اور جو لوگوں کو روزگار مہیا ہو جو چھوٹے کام پیسے والے لوگ ہیں وہ یہ خرید کے اپنا ایک روزگار کھڑا کر سکتے ہیں اچھا سب ہمارے ناظرین کو اس کا پورا ریو دیں گے جی جی ہم میں ایک چیز کا ہے آپ کو ریو دیتا ہوں اس کا ہے ہم ٹائر سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹائر کے بارے میں ہوسا یہ جی 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 آپ کو جای پھتا ہے کہ بارہ پلاہی کا سروس کا ٹائر ہمیں اعمال کر رہے ہیں اس میں ہی وی ڈیوٹی ٹائر ہ ہمارا قوالٹی وائز جو کہ سروس پاکستان میں سب سے نمبر ون ٹائر بنانے والی کمپنی ہے اس میں ٹیوب لیس ہوتا ہے یا نہیں اس میں ہم نے ٹیوب والا ٹائر استعمال کیا اور اس کے بعد فیفٹی ڈائی میٹر کے ہمارے جو ہیں نیا مارڈل دوزار بائیس کے جو نئے شاک ہم نے اس میں لگائے ہیں اس کے اندر سپرینگ ابزارور لگایا ڈبل سپرینگ کر دیا کہ خدا نہ خواستہ اندر والا شاک ورکنگ کام بھی کر رہا تو زیادہ لوڈ میں یہ جو ہے اس کے ہیلپ کے لیے ہم نے ایکسٹر سے دے دیا دبل دیکھیں دبل ہارن دے دیا ہم نے جیسے کہ کار میں لگا ہوتا ہے یا بڑی گاڑیوں فور ویل میں لگے ہوتے ہیں جیسے کہ ہرن ویسے ہم نے ڈبل ہارن اس میں دے دیا ہے یہ نمبر پلیٹ کے لیے ہے اس کے بعد ہماری لائٹ ہے دیکھ لیں کہ آپ کو اس میں یہ ڈیفرنٹیو لگ رہی ہے یہ جو اوپر جی جی یہ یہ لگوائی ہیں یہ ہماری ٹوٹل ایمپورٹ کی لائٹ ہے اور بلکل جو ہے ڈیفرنٹ شیپ ہے آپ اس کی جو ہے راج کو جو پرفارمس ہے دور تک آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح اس کے بینکر ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلکش ڈیزائن کے ساتھ جو ہے نا ڈیفرنٹ ڈیزائن ہم نے اس کا بنایا ہے اور یہ بھی ایلیڈی لائٹ والے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد یہ دو سو سی سی میں جو عام طور پر ریڈیٹر لگا ہوتا ہے وہ چھوٹا ریڈیٹر لگا ہوتا ہے یہ ہم نے اس میں کار والا ہی ریڈیٹر ڈالا ہے یعنی یہ سوک کی پیک کو جو ریڈیٹر لگتا ہے وہ والا ریڈیٹر ہم نے اس میں لگا دیا کہ اس کے دیکھیں لوگوں نے دور کے سفر پر بھی گاڑی کو لے کے جانا ہوتا ہے میں نے دیکھا کہ لاہور سے گجران والا سیالکورت تک جو ہے نا ڈال کے لے کے جا رہے ہوتا ہے اس کے لیے بڑا ریڈیٹر جو بڑا جو پانی کو زیادہ سرکولیٹ کر سکے اور انجن کو زیادہ ڈھنڈار کر سکے اس حوالے سے ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز جو ہے نا بنائی ہے نا آپ نے ریڈیٹر کے ساتھ جو اس کا واٹر ٹینک ہے وہ بھی کافی بڑا گیا ہے جی عام طور پر آپ کو مارکٹ میں گاڑیوں دیکھیں گے ان کے ریڈیٹر کے ساتھ ایک سوٹی سی بوتل لگی ہوتی ہے وہ جیسے مزاق کی ہے لوگوں کے ساتھ کسمے کے ساتھ ہم نے یہ پراپر دیکھنا ہے یہ آپ کو بتایا ہے کہ ہم جو بھی چیز بناتے ہیں پراپر بناتے ہیں ہم نے یہ پراپر واٹر ٹینک دیا ہے اس کے ساتھ جیسے کہ بڑی گاڑیوں میں ہوتا ہے ایسے ہم نے اس کو لگا دیا کہ پانی اس میں ایک دفعہ ڈالی ہے چھے چھے مینے آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی پانی کو چینج کرنے کی اور زیادہ جتنا پانی زیادہ ہے سرکولیٹ ہوتا ہے انجن اتنا نارمل ٹمبریچر پر رہتا ہے اس کے میٹر کے بارے میں افضائی ہے ڈیجیٹل ہے یہ کون سا میٹر ہے اس کو اپنے کون سا میلیج چیک کرنے ہوں اس طور پر دیکھا ہوگا ہم لوٹروں کو نیچے سے خالی ناٹ وغیرہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اس سے ایک دیسنٹ کام نظر آتا ہے جو اس کو کور کیا ہوا ہم نے اس کے فیول ٹینک کے بارے میں بہت سپورٹی لک دے دیا جی فیول ٹینک ہمارا الحمدللہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ہم بلکہ خود چاہتے ہیں چینج کرنا لیکن ہمارے کسمر کہتے ہیں کہ نہیں یہ شیپ بہت زیادہ اچھی شیپ ہماری جا رہی ہے یہ انیس لیٹر کا فیول ٹینک ہے اور جیسے کہ بلکہ ڈیفرنٹ کلر بنایا ہے ہم نے ایسی ڈیفرنٹ ہمارا فیول ٹینک کا ڈیزائن ہے جو یعنی کہلیں کہ ہیوی بائیک کی لوک جو ہے وہ دیتا ہے اس کے انجن کے بارے میں بتائیں گا وہ کون فی انجن لگا ہوا ہے دانگ شون کا ہے یا اپنا الیٹ کا ہے یہ انجن ہمارا ہے جو یانگ شنگ کمپنی کا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم اوریجنل یانگ شنگ کمپنی سے ڈریکٹ ایپورٹ کر کے تو انجن ہم لگا رہے ہیں ڈینی کا کاربوریٹر لگا رہے ہیں ڈینی کے کاربوریٹر لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کو کہ ایز کمپیور ٹو عام کاربوریٹر اس کی کاس بھی زیادہ ہے لیکن اس کی پرفارمس بھی اتنی زیادہ ہے اس کی کیا پٹرول مائلی جا کتنے سی 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 انجن ہے پچیس سے تیس کلومیٹر آسانی سے آپ کو فیول ایوریج دے گیا ہماری گاڑی جیسا کہ آپ کو پتا ہے پرائیسز فیول کی کام پر پہنچی ہوئی ہیں تو اس لیے سے ہم نے اس کو جتنی کوشش کی جا سکتی ہے کہ پرفارمس بھی ٹھیک رہے فیول ایوریج بھی ٹھیک رہے اور لوڈ پک بھی ٹھیک رہے اچھے سر ایک سوال بہت زیادہ ہا رہا ہے کہ یہ جو چیسی ہے اس کی کیا ورانٹی ہے یہ ڈبل پلائی میں ہوتی ہے اس کو اچھی بھی ٹھیک رہی رہшей لے چیسی پس کے ر Kontس کی بھی ٹھیک رکے تو میکنے کا ہوتی ہے چیسی جو ہم نے بنایا ہے یہ چوڑہ گیج پائیپ پٹی اکڈ یہ پرائیپر میں گیا ہے وہ بڑا ٹھیک کینا ہے جارید سوالی ورنٹی جیسے سوال کی ہے گاڑی اور سرویز فریم کرنٹی دے کرنا ہے اسی طرف ہم نحن استخدام گاڑی نا گیا تو چیس اس پر سن میں بڑاہ ہوں جیسکی کے اندر وہ گاڑی ہمارے پاس لائے ہم اس کو فری اف کاس کر کے ٹھیک کر کے دیں گے اس میں یہ کون سی بریکس ہیں یہ فوٹ بریک جو ہیں وہ کون سی ہیں ہم نے اس میں دو طرح کی بریک اسعمال کی ہے ایک تو یہ ہینڈ بریک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہینڈ بریک جو ہے یہی کرنے کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں زبردست ہو گیا اور اس کے لیے پیڈل بریک ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈرالیک بریک ہم نے لگائی ہے ہیڈرالیک بریک یہ کار میں نہیں ہوتی ہاں یہ کار میں ہوتی ہے اور اس کا پایدان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے والا پایدان لگایا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے کمک گیر دیکھ سکتے ہیں کہ کمک گیر جو ہم نے لگایا ہے وہ بڑے والا کمک گیر ہے اس کا انڈل آپ چیک کریں نیچے سے بھی آپ کو جو ہے اس کی ایک ایک چیز ون بی ون آپ کو جو ہے دکھا دوتا ہوں اس کے بارے میں بتائیں کہ اسے آپ نے کیسے فکس کیا ہے کیا جو گاڈ لگایا آپ نے اچھا واٹر ٹینک کے پالے سے آپ نے بکھائیں اب میں آتا ہوں واٹر ٹینک کی طرف یہ واٹر ٹینک آپ چیک کر سکتے ہیں کہ فور گریڈ کی ہم نے سٹیل کی چادر وہ اس میں استعمال کی ہے فور گریڈ چادر کا مطلب کہ اسے اچھی چادر مارکٹ میں آتی نہیں ہے وہ والی چادر ہم نے اس کو لگائی ہے اس کا لگانے کا مقصد کیا ہے کہ ایک تو اس میں لوگوں نے آم ساف پینے کا پانی استعمال ہونا اس کو زنگ بغیرہ نہیں لگے گا اندر اس کے جو ہے وہ ڈسٹ بغیرہ جو ہے وہ نہیں لگے گی اس کو اس کے بعد اس کی لائف زیادہ ہے کہ آپ پاندہ سال اس کو ایزی لی آنکھیں بند کر کے جو ہے انہیں استعمال کر سکتے ہیں ایک دفعہ آپ نے تھوڑی سی کاسلی ضرور ہے اس کمپیورٹو لوکل شیٹ کے لیکن اس کی پروفارمر جو ہے اس سے بہت زیادہ اچھی ہے اور اس میں جو پانی کی کپیسٹی ہے ایک ٹائم میں بارہ سو لیٹر اس میں کپیسٹی جو ہے وہ پانی پر آ جا سکتا ہے ایک دفعہ پانی بھار کے اس کے بعد آپ جو وان بی وان گھروں میں سپلائی دے سکتے ہیں جی یہ دیکھیں اب اب اپنے واتر ٹائنگ کا جو ہے اندر سے ریویو کرواتے ہیں آپ کو جیسا کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سے ہم نے ایسی سیمپل سا واٹر اس کے اندر ہم نے انٹی بریکنگ سسٹم لگایا ہے انٹی بریکنگ سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب پانی سے فل ہوتا ہے تو آپ رستے میں بریک وغیرہ لگاتے ہیں تو اس کا جو پیچھے سے ہلا رہا ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ عام طور پر اگر اس کو انٹی بریکنگ سسٹم نہ لگایا جائے اس میں تو یہ پانی کا اتنا پریشر پیچھے سے ہوتا ہے کہ گاڑی آگے کسی میں بھی جا کے نہ لگ سکتی ہے یہ پارٹیشن بھی ہم نے اس کے اندر کر دیا ہے اور انٹی بریکنگ سسٹم بھی اس کے اندر لگا دیا ہے اب آپ اس کو آسانی سے جیسے عام گاڑی رکتی ہے لوڈ والی یا آل ٹینکر جیسے رکتے ہیں ویسے جیسے گاڑی کھڑی ہو گیا ہماری اس کا پریشر جو بریک لگانے کے اوپر جو پریشر ہے جو اندر وائبریشن ہے وہ کم سے کم ہوگی اور یہ اس کا ڈککن آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ کو کوالٹیز کی نظر آرہی ہوگی یہ سسٹم لگایا ہے امنیس کے اندر اس کو پھول کر کے جب اس کو یہاں سے ٹائٹ کر دیں گے تو پانی کے لیگے جو گر اگر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہاں پہ اور یہ ایسے نہیں کہ پانی میں یہ دودھ کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے حوالے سے بھی جو سیفٹی ریکوائرمنٹ ہی وہ بھی امنیس میں پوری رکھیں ہیں کہ کسی حوالے سے کوالٹی میں یا فرق نہ آئے پانی کے لیے پٹرول کے لیے دودھ کے لیے کیمیکلز کے لیے موبل الکوئیر سپلائی کے لیے ہر طرح کی سپلائی کے لیے کوئی بھی لیکوڈ آب اس میں ڈال کے سپلائی کر سکتے ہیں اچھا سر اس میں آپ نے ڈبل ڈبل ٹائر دے دی ہیں عام طور پر شہزور میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ نے رکشے میں کیوں دیئے ہیں جی یہ رکشے میں ہم نے اس لیے دیئے ہیں کہ عام بندہ جو ڈرائیور ہوتا ہے رستے میں آپ نے دیکھا ہوگا نا ٹائر پینچر ہو جاتا ہے روڈ کے اوپر تو وہ چیرے روڈ کے اوپر ہی کھڑے رہتے ہیں وہاں سے کھولتے ہیں پھر پینچر والے کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا جانا پڑتا ہے اسے لیے آسے ہم نے اس کو ڈبل ٹائر کا فنکشن دے دی ہے خدا نہ خواستہ ایک ٹائر پینچر بھی ہو جاتا ہے تو دوسرا ٹائر چلتا رہتا ہے وہ اپنی منزل تا کسانی سے پہنچ سکتا ہے کسی بھی پامپے جا کے وہاں سے پینچر وغیرہ اس کو لگو آ لیتا ہے اسی طرح اس کے اندر کمانی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بڑی کمانی ہم نے لگائی ہے اس میں چھے پٹے والی کمانی لگا دی ہے اس میں تو کمانی کے لوڈ ہے یہ بارہن سو کیجی ہے بارہن سو سے اٹھارہ سو کیجی بھی اس کے اوپر وزن ڈالیں گے تو الحمدلللہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کمانیوں کے ساتھ بھی شاک نظر آ رہے ہیں کمانیوں کے ساتھ ہم نے ایکسرا سے شاک ابزار بر دے دی ہیں اور اس کے ساتھ حلیدہ سے ایک جمپر بھی لگا دیا ہے کہ خدا نہ خواستہ زیادہ لوڈ ہو تو وہ اوپر بیٹھے تو وہ کمانی کے اوپر کم سے کم لوڈ جائے سر اس کے پرائز کے بارے میں بتائے گا کہ اس کی کیا پرائز رکھی ہے آپ جی پرائز جو ہے نا اس کی مختلف ہے پرائز جو تقریبا جو موڈل ہے نا یہ جیسے کہ ہم نے بلکل ڈیفرنٹ کلر دیا ہے یہ تقریبا چھ لاکھ سے شروع ہوتا ہے اور ساڑھے چھ لاکھ تک پونے ساتھ لاکھ تک جو ہے نا اس کی مختلف موڈل کی مختلف پرائز اچھا سر جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور پاکستان میں بے روزگاری اس سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تو گریبوں کے لیے ہماری عوام ہے اس کے لیے آپ نے کوئی اس طرح کا پلان رکھا ہے کہ اسے کوئی کاروبار دے سکے ہیں یا کوئی اس طرح کا پلان جی آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ ہماری کمپنی کے جو سی او صاحب ہیں سادی خالد بھائی جو ہیں ان کا ہر وقت ہمائیں یہی انسٹرکشن رہتی ہیں کہ یار ایسی چیز مارکیٹ میں لانچ کریں جسے ہر بندے کو روزگار جو ہے نا ملے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے تو الحمدللہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو پوری ڈیویلمنٹ ٹیم ہے پورا ایچ ایڈ ڈپارٹمنٹ ہے پورا آر این ڈ ڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ سارے جو ہے اس چیز کے اوپر کیلکولیشن کرتے رہتے ہیں ورکنگ کرتے رہتے ہیں وقتن فوقتن اس کا ساتھ سبوت بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ کہ یہ یہ چیزیں کر رہے ہیں ہمارے جو جی ایم صاحب ہیں لاہور کے الحمدللہ وہ کافی زیادہ ان چیزوں کو جو ہے ڈیپ لی جا کے دیکھ رہے ہیں اور وہ ڈیپ لی جا کے کیونکہ ان چیزوں کو بنانا میں انکام نہیں ہوتا ان چیزوں کو عام بندے کی بجڈ کے اندر رہے کہ کوالٹی چیز بنانا میں انکام ہے یہ اس چیز کو ہم دن رات محنت کر کے الحمدللہ الحمدللہ کے ہم جو ہے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہم کم بجڈ میں اچھی چیز جو ہے بنا کے دیں تو یہ ہمارا واٹر ٹینک ہے اس کے بعد بھی ہم آپ کو تین سے چار موڈل ایک ایسے لے کے آرہے ہیں تو آپ کی طرف سے یہاں ہی انشاءاللہ آپ کو وڈیو میں اگلی وی لگ جو میں نے دیں گے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے فیول کی پرائسز بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہیں تو فیول کی پرائسز کے وجہ سے لوگوں کا جو ڈیلی کا ایکسپینس ہے وہ بہت زیادہ ہوگیا ہے تو اب جو الیکٹیکل رکشہ جو لوگ بنا رہے ہیں وہ ان کی پاؤں سے زیادہ ہے یعنی اس کی پرائس بہت اوپر چلی جاتی ہے تو کسمر بچارہ درمیان میں سٹک ہوا ہے کہ میں یہ لوں یا الیکٹیکل کی طرف جہاں تو اور بیسے بھی لیکٹیکل میں ابھی کافی زیادہ ڈیویلمنٹ ہونی ہے کیونکہ وہ انیشل سٹیج کی اوپر ہے تو اس وجہ سے ہم نے جو ابھی نیکس موڈل ہم لا رہے ہیں انشاءاللہ اس کا میں تھوڑا سا ریویو دائے دیتا ہوں ہم ہائیبریڈ موڈل لے کے آرہے ہیں مارکٹ کے اندر کہ وہ انجن پہ بھی چلے اور بیٹریز پہ بھی چلے تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ دیکھیں گے اللہ کے حکم سے اور آپ کی دعاوں سے ہم انشاءاللہ بہت جلدی مارکٹ میں مانو بھئی آپ ماشاءاللہ کافی زیادہ آپ رکشے لے کے آرہے ہیں الیکٹرک بھی آپ لانچ کر دینا ہے آپ نے یہ پاکستان میں جو ہے میرے خیال میں کہ پہلی بار یہ لانچ ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو کوئی اس طرح کا رکشہ لے گئے ہیں جس میں نہ پیٹرول ڈلتا اور نہ یہ وہ الیکٹرک اور پانی والا کوئی رکشہ ہو جی یہ دیکھیں پتہ کیا چیزیں یہ ابھی جو ہے نا ادھر پاکستان میں کوئی ہاں سولر کے والے سے کچھ کہ سکتے ہیں لیکن پانی والا ابھی ممکن نہیں ہے کہ پانی کے والے سے ہم کسی کو ہم ایسی لوگوں کو لارا لگا دیں یا امید دے دیں وہ ابھی پاسیبل نہیں ہے لیکن جو آپ کو مطلب ہے یہ میں بتاؤں کہ جو ہمارا یہ ہائیبریڈ آرہا ہے نا اس میں کہہ لیں کہ لوڈنگ کے دران انجن چلائیں وہ آپ سی پہ آپ نے خالی جا رہے ہیں تو آپ کی بیٹری چل رہی ہوگی تو اس سے آپ کا فورٹی سے تھرٹی پرسنٹ ایکسپینس نیچے آجے گا یعنی جو ڈائسور پہ لیٹر پٹرول ہے نا وہ ان کو ایک سو سی پہ لیٹر لگے گا یہ چیز ہے اتنے انشاءاللہ ہم کریں اچھا سر اگر کسے کوئی پرچیز کرنا چاہے یا فیکٹری میں بیزرٹ کرنا چاہے تو کس طرح بیزرٹ کر سکتے ہیں آپ کے باس جی ہم آپ کو بتاتے ہیں اپنا کے جو آپ کو پتا ہے کہ ہم خالی یہ نہیں کر رہے کہ گاڑی پنا کے دے رہے ہیں ابھی کو بندہ سن کے یہ نا درجے کہ یار چھ لاکھ روپے میرے پاس ہوگا تو گاڑی لوں گا وہ ہمارے سے لیز بھی کروا سکتا ہے دیو پہ بھی لے سکتا ہے یعنی دو تین ماہ کے ٹائم پہ بھی لے سکتا ہے جیسے کہ عام طور پر کاروباری بندے ہیں وہ کہتے ہیں یار اکدام چھ لاکھ سائٹ پہ کریں گے تو کام میں جو ہنا پیمٹ کی شاٹے جا جائے گی تو ہم نے دیو سسٹم بھی دیا ہے کہ ہمیں وہ دو تین لاکھ دے 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 باقی دو تین ماہ کے اندر دے دے کوئی ایکسٹر چارجز نہیں ہے تو ہم اس کو دے دیں گے اگر کوئی بندہ لیز پہ لینا چاہتا ہے تو ہم لیز پہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں لیز پہ ہمارا سیمپل سا طریقہ ہے بالکل اس کے مطابق کوئی بندہ دوز مانتے ہیں دے اور ہم سے گاڑی جوانا وہ لے سکتا ہے لیز پہ جو آپ دے رہے ہیں وہ الہور سٹی میں دے رہے ہیں یا باہر سے بھی کوئی ملتا سے کراچی سے ہماری کمپنی نے کور کر لیا ہے جو کے ایریاز میں پہلے سروس نہیں تھی اور ہم در سروس دے رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کچھ سٹیز رہتے ہیں وہاں کے دوست مجھے کال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا ویڈیو میں یہ کہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ جو مین مین ایریاز ہوتے ہیں پہلے وہ کور کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد بھی ریموٹ ایریاز میں جائے جاتا ہے بہت شکریہ جی ناظرین آج جس رکشے کا آپ کو ریویو دیا ہے یہ ٹینکر رکشہ ہے اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو فیکٹری کے ساتھ ڈریکٹ کنٹیکٹ کر سکتا ہے اسی کے ساتھ ہم نے بیز بانت ہے جنیشہ کو اچیادہ دیں انشاءالہ ملیں گے آپ کو نیکس پیڈے میں بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ